جو عذاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے ہوگئے ہیں آج ہم اردو قوائد انشاء میں حسن تعلیل پڑھیں غالب کا شیئر پڑھتے ہیں سب کہاں کچھ لال و گل میں نمائی ہوگئے سب کہاں کچھ لال و گل میں نمائی ہوگئے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی پنہا خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہوگئے غالب نے اس شیئر میں مختلف قسم کے پھولوں کے کھلنے کا سبب یہ بتایا ہے کہ زمین کے اندر جو حسین چہرے اور ہستیاں دفن ہیں گویا ان کا عکس لال و گل میں نمائی ہوگئے یعنی جو پھول اور غلاب ہیں یہ سب جو پھول پتیاں ہیں یہ انہی خوبصورت حسین ہستیوں کے وجہ سے ہیں لال و گل یعنی پھولوں کا کھلنا فطری ہے مگر شاہر نے اس کا کچھ اور سبب بتایا ہے چہر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا ہے جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو اس نے تعلیل کہلاتا ہے مطلب کچھ ایسی بات کہہ دینا کہ بھئی ایسا لگے کہ انسان سوچنے میں مجبور ہو جائے اور اس کی جو دلیل ہو وہ بھی اقدم بڑھ جا ہو تو حسین تعلیل گلا اب اس کے بعد اسی میں ہے کہ سنت حسین تعلیل کی کچھ اور مثال نے زیر زمین سے آتا ہے جو گل سوز بکف کاروں سے راستے میں لٹایا خزانہ کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خارون کا خزانہ ہے وہ ریت میں چمکتا ہے وہ دل فریب ایسا کوسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کے کھٹ کھٹ کے دیکھتا ہے کوسار کا جو نظارہ ہو وہ کیسا ہو تو پانی بھی موج بن بن کر کوسار کے دنے چاندنی رات کو پانی بھی اٹھ اٹھ کے کیسے دیکھنے کا تو ایسا انہوں نے دیا ہے تو یہ ایہام کی حسن تعلیل کی ڈیفینیشن ہے پسند آئی ویڈیو تو پھر لائک شیئر سبسکراب کرے شکریہ